اسلام علیکم ناظرین تو ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اور سب اس باتیں متفق ہیں کہ پاکستان کے اس فق سیاسی اور معاشی حالات کچھ بہتر نہیں ہے جب اس کی وجہات کی بات کرتے ہیں اور جب یہی سوال ہمارا کچھ سیاستدانوں سے ہوتا ہے تو سیاستدان اس پر مودے الزام ٹھہراتے ہیں ان ڈکٹیٹرز کو جنہوں نے ڈکٹیٹرشپ کی مارشلالہ لگائے اور انہوں نے کہا کہ کبھی جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا گیا جب ہمارا یہی سوال کسی بھی ڈکٹیٹر سے ہوتا ہے یا اس شخص سے ہوتا ہے جس نے کبھی مارشلالہ لگانے میں اس کا کوئی اہم رول ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو پاکستان کے سیاستدان ہیں ان کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے اور ہمیں مجبوراً فرنٹ پہ آنا پڑتا ہے ملک کی حفاظت کرنی پڑتی ہے ملک کو بہتر راہ پہ گامزر کرنا ہم پر ہی واجب ایسے موقعوں پر ہو جاتا ہے ناظرین بہرحال وجوہات جو بھی ہوں لیکن یہ بھی اب ایک حقیقت ہے کہ پاکستان اس وقت اندرونی اور بیرونی مسائل سے دو چار ہے بہت سنگین ایسے چیلنجز ہیں جن کا پاکستان کو سامنا ہے الیکشن ایئر ہیں اور الیکشن ایئر جو دو بڑی سیاسی جمعاتے ہیں ان کے لیے تو اپنی جگہ ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جو پوری قوم ہیں اس کی نظریں ایک تیسرے آپشن کی طرف ہیں وہ تیسرہ آپشن ہے امران خان لیکن ایک شخصیت وہ بھی ہے جس نے یہ تیسرے آپشن کی بات کی تھی لیکن تیسرے آپشن کی بات کرنے والے آج مین سٹریم پولٹکس میں ہمیں نظر نہیں آ رہے میں بالکل جس شخصیت کی بات کر رہی ہوں پاکستان کے سابق صدر اور اس کے ساتھ سا جیپ آرمی سٹاف سابق صدر پرویز مشہرہ صاحب ہم آسیہ دوبائی سٹوریوز میں موجود ہیں اسلام علیکم صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا سوالات آپ سے بہت سارے کرنے ہیں لیکن ان سوالات کے آغاز سے پہلے میں یہ جانا چاہوں گی کہ جس شخصیت سے میں بات کر رہی ہوں یہ وہی شخصیت ہے جو کہتے تھے کہ میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں میں جو کہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں اور آج وہ پاکستان کی سیاسی قوتوں سے ڈر گئے اور ایجنسیز کے رکنے پر رک گئے نہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے میں ڈر تک کسی سے نہیں ہوں ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں صرف اللہ تعالی سے ڈر تا ہوں اور یہاں تک یہ جو آپ کے پوچھ رہی ہے کہ میں سیاسی قوتوں سے ڈر گیا ہوں یہ بات نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ ایک ایم اور پرپس ہے میرا وہاں جا کر ایک تیسرا آپشن آپ خود ہی جو کہہ رہی ہیں اس کو کریئیٹ کرنا اور اگر مجھے ماحول کچھ ایسا بن گیا کہ میں موو نہ کر سکوں تو پھر میں وہ اپنے ایم میں فیل ہوں گا تو اس لیے تھوڑی سی جو کہتے ہیں نا پراغمیٹیزم چاہیے ہوتی ہے ایک ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنی ہوتی ہے میں نے کہا ضرور تھا کہ میں جاؤں گا واپس لیکن میں گیا اس لیے نہیں کہ سیڈنلی ایک ماحول میں بہت سیریس تبدیلی آئی جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ شاید مجھے وہ سہولت نہیں ہوگی کہ میں موو کر کے اپنے ایم کو اچیو کر سکوں اور پبلک سپورٹ جنریٹ کر سکوں اس لیے میں نے ڈیلے کیا اپنا جانا سر یہ سیڈنلی چینج کیسے آیا کیا سیڈنلی چینج ساتھ کی مراد کیا یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا جب میں نے اناؤنس کیا تھا کہ میں جانوری میں آؤں گا محولہ الگ تھا اس کے بعد ایک دم سے میمو گیٹ آیا ایک دم سے پرائم منسٹر ورسز آرمی جھگڑا شروع ہوا ایک دم سے سینٹ میں ایک بل پاس کیا گیا میرے شلاب یہ ساری چیزیں سر وہ بل تو پاس نہیں ہوا وہ بل لائیا گیا لیکن آپ کی پسندیدہ جماعت ایم کیم نے اس کو پاس نہیں ہونے دیا نہیں پاس ہوگا تھا اور اس کے بعد انہوں نے شاید پرابلی سائن کرنے سے ریفیوز کیا یہ کچھ ایسی بات ہوئی پٹ اینیوے مین چیز وہ نہیں تھی مین چیز یہی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب نے ڈیفینس سیکرٹری کو ہٹایا اور اپنے ایک لیڈی ڈیفینس سیکرٹری لگایا جو ان کی شاید آرڈرز مانتی ادھر سے آرمی نے بہت سٹرونگلی ری ایکٹ کیا کہ اگر کوئی جو بھی ہوا اس کی ڈائر کونسیکوئنس ہوں گے تو آرمی ورسز پرائم منسٹر آرمی آئی سائی ورسز پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر یہ چیزیں شروع ہوئیں اس کے بعد تو اس وجہ سے ایک محول میں خاص تبدیل ہی آئی جیسے میں نے سوچا اور میرے لوگوں نے میرے جو پولیٹیکل سپورٹرز ہیں انہوں نے کہا اس وقت آپ کا آنا جو ہے اگر میں آپ کی اس بات کو مان لوں کہ آپ کی جو پولیٹیکل سپورٹرز تھے انہوں نے آپ کو آنے سے روکا اور انہوں نے کہا کہ ابھی this is not the right time تو اس میں کتنی سچائی ہے کہ جب آپ یہ آناؤنس کر رہے تھے آٹھ جنوری کو کہ اب آپ ستائی سے اکتیس کے درمیان کبھی بھی آ جائیں گے اس سے پہلے بھی وہی پولیٹیکل سپورٹرز آپ کو اعلان کرنے سے بھی منع کر رہے تھے نہیں 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 کہ ابھی آپ آناؤنس مت کیجے کہ میں آپ یماران خان کے درمیان یہ تو آپ بالکل غلط کہہ ہیں پہلے میں نے تیئیس مارچ آناؤنس کیا تھا بالکل صاحب وہ میرے پولٹیکل سپورٹرز کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی جہاں انہوں نے کہا تھا کہ یہ تیئیس مارچ آپ کو آنا چاہیے کیونکہ لوگ ایکسپیک کریں آپ کو پہلے میں آپ کو ایک سا رہے تھے پھر یہ جو جانوری ہے یہ بھی ہماری میٹنگ ہو رہی تھی سا رہی اور ادھر انہوں نے سجیسٹ کیا کہ ایک محول ایسے ہو رہا ہے اچھا وہ امران خان کی پی ٹی آئی کا لاہور جلسہ بلسہ ہوا تھا اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو محص پبلک سپورٹ ہے جو تھرڈ آپشن کرییشن ہے وہ اس وقت آپ کا آنا بہت ضروری ہے لیکن لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں امران خان کا جلسہ بہت زبردست ہوا ہے تو آپ نے پھر رہا ہے اور انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ انہتیس کریں یہ بات نہیں ہے آپ جس پولٹیکل ویکیوم کی بات کر رہے ہیں میں وہاں سے بات کر لیتی ہوں جو بھی آپ کے انٹرنل پالیسی میٹرز تھے یا پارٹی میٹرز تھے لیکن جس پولٹیکل ویکیوم کی آپ بات کر رہے ہیں اور یہ بات آپ کو بھی اس سے بخوبی واقع ہے کہ امران خان پندرہ سولہ سال کی سٹرگل کے بعد جا کے تیس اکتوبر کو کچھ کر پائے اب وہ کیسے کر پائے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن اس پولٹیکل ویکیوم کو جس سے آپ بخوبی آگا تھے آپ کیوں نہیں فل کر پائے once you are enough confident ویکیوم کوئی تو بھرنے جائیں گے واپس وہ ویکیوم فلپ نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں واپس نہیں جاؤں گا مجھے اس بات کا احساس ہے باہر سے ریموٹ کنٹرول سے یہ ویکیوم نہیں فل ہوگا ریموٹ کنٹرول سے ایک لیول تک آپ پہنچا سکتے ہیں اور میں جو کر رہا ہوں اس لیول تک میں پارٹی کو پہنچا رہا ہوں ایک اورگنائزیشن ایک سٹرکچر بنا رہا ہوں چاروں صوبوں میں down to district level and possibly below تحصیل بھی جب یہ بن جائے گا تو ایک support base ہو جائے گی اس کو میں support base کو use کروں گا جب میں جاؤں گا to convert my movement into a movement یہ جو میں واپس کروں گا اگر آپ پوچھتے ہیں وہ political vacuum ابھی بھی ہے امران قان نے اس کو بھرا نہیں ہے یہ امران قان کے جو انہوں نے اس کو ویکیوم کو فل کیا ہے اس کا ریموٹ کئی باہر ہے نہیں نہیں بہت ویکیوم ہے بہت ویکیوم ہے جو لوگ گئے ہیں سب سسپینڈڈڈ ہیں in the air actually پیپلز پارٹی بہت انڈرمائن ہو گئی ہے پی ایم ایل این بھی بہت زیادہ ان کے اگنسٹ ہو گئے ہیں لوگ ان دونوں کے اگنسٹ ہو گئے ہیں امران قان ہے ضرور ایک ویکیوم میں لوگ اس کی طرف گئے ہیں لیکن یہ سمجھنا کہ وہ سب اب کوئی وہ باؤنڈ ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں no not at all ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہ سارا پبلک جو ہے اس وقت ویکیوم ہے they are looking for ایک تھرڈ آپشن کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں اور تھرڈ آپشن امران خان نہیں ہے تھرڈ آپشن آپ ہوں گے تھرڈ آپشن امران خان نہیں ہے تھرڈ آپشن پرویز مشہرہ ہے ہو سکت میں اب یہ کہنا اس وقت میں کہ میں ہوں گا اور وہ نہیں ہو سکتے کوئی ایسی چیز نہیں مجھے اتنی میں ایم ناوٹ سو نائیو لیکن یہ ہے کہ میں پوسیبلی بنا سکتا ہوں تھرڈ آپشن تو پھر سے دیر کی اس بات کی کس چیز کا انتظار ہے ماحول کا ماحول کو دیکھ رہے ہیں کون سا وہ آئیڈیال ماحول ہے جس کو آپ کو لگے گا کہ اب میں جا سکتا ہوں بکرز ڈس از الیکشن ایر اگر ابھی نہیں تو کبھی نہیں یہ بات آپ بھی جانتے ہیں ابھی نہیں تو کبھی نہیں اور اس میں ماحول دیکھ رہے ہیں ایک تو اپنی پارٹی کا ماحول اس کی ارگنائز جائے سے میں نے کہا سٹرکچر بن جائے اور دوسرا ایک جنرل ماحول وہاں اندرونی صورتحال کا اس کو بھی دیکھ رہے ہیں دونوں کی کامبینیشن میں فیصلہ لیں گے دیر تو نہیں ہو جائے گی امید ہے نہیں ہوگی اگر دیر ہوئی جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز آدمی ایک ایم این اوبجیکٹیف سیٹ کرتا ہے ایک سٹریٹیجی بناتا ہے اس سٹریٹیجی کی طرف چلتا ہے امید یہ رکھتا ہے کہ اس سٹریٹیجی کو کامیاب بنائیں گے تو یہ ہی میں کر رہا ہوں اس میں اگر وہ کامیاب نہیں ہوئی تو دوبارہ میں ہاتھ اٹھا کر کہوں گا پھر اللہ تعالی ہی حافظ پاکستان کا دوبارہ کہنا پڑے گا کوشش کر رہے ہیں یہ ہی ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں یقین تو اللہ تعالی صرف جانتا ہے ٹھیک ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم پاکستان میں سیاسدانوں سے ملتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو آپ کے پاس آنا بھی چاہتے تھے وہ تھوڑے سے شیکی ہیں ان کو ہمیشہ سے یہ رہا اور آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس وقت یہ بات کرتے تھے کہ جی پتہ نہیں مشہرہ صاحب واپس آئیں گے نہیں واپس آئیں گے اور اسی کشم کشم وقت گزرتا گیا پھر ایک امید ہوئی کہ جی اب انہوں نے کہا ہے اور وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہو سکا پھر آپ نے بہت سارے لوگوں کو کھو دیا فواد چودری ان میں سے ایک مثال ہے آپ ان کو ایک مثال لیتے ہیں نہیں رکھتا بلکل وہ مستشکرے ہیں ایم اے ، ایم پی ای سینیٹر سینیٹر 1100 کے لیتے ہیں والا ہم ان کے جانتے ہیں یہ بہت سے ٹھا اور ایک وقت آپ مجھے ہیں کہ یہ نازم تھے ڈیسٹرک تحسیل یونین کانسل یہ 7000 دو دفا ڈیلیکشن یہ 14000 لوگ یہ نہیں جو دیگر ہیں وہ طرح ہیں تحسیل ایک تحسیل اس پرIntر بنیاد نیشنل کیا وہ نہیں جو دیگر ہیں یہ تحسیل جو اب کیوں کے ختم ہونے کے بعد کیونکہ کیوں کا تو ایک الگ وہ ہوتا تو وہ پی ٹی آئی کے بے چلے گئے اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہیں نہیں گئے ہیں یہ جو گیارہ سو ہیں یہ بھی کہیں میں سمجھوں گا زیادہ تر جیسے آپ کہیں کہ فلانے چلے گئے ادھر جیسی یہ ادھر ادھر گئے نا ویسی ہی واپس کئی اور بھی چلے گئے کیونکہ یہ تو دیکھ رہے ہیں کون ونننگ کمبینیشن کون بناتا ہے آپ اگر میں گیا اور میں نے وننگ کمبینیشن بنایا ہے وہیسی ہی ریلے میں آئیں گے وہیسی ہی آ جائیں گے تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں یہ جہاں جا رہے ہیں یہ دیکھنے ہیں کون پاپلر ہو رہا ہے دیکھتے رہتے ہیں اس طرف گزرتے ہیں اس طرف گزرتے ہیں تو یہ کامیابی میری اس میں ہوگی کہ میں پارٹی کو بنا سکوں اور میسز کو اپنی طرف کھیچ سکوں میسز کو لوگوں کو عوام کو وہ اگر آئے تو یہ سب بھاگتے بھی آئیں گے لوگ اس کانفیڈنس کے پیچھے کیا ہے اس کانفیڈنس کے پیچھے میں خود ہوں اور آپ دوبائی میں ہے آپ انگلینڈ میں آپ پاکستان میں نہیں ہیں آپ ان میں سکتے ہیں کیا آپ ان میں سکتے ہیں کہ سیئی ٹائم پر جانا پڑے گا یہاں میں نے کہا ہے کہ جب تک کہ میں پہنچوں گا نہیں واپس تو یہ نہیں ہو سکے گا آپ نے کراچی کا جلسہ دیکھا ہمارا میں نہیں تھا میں صرف ادریس کر رہا تھا آپ نہیں تھے مگر میں تھی اوکے مہرئی گوڈ تو ادھر مطلب ادھر کوئی کہہ رہا ہے پچاس ہزار تھے کوئی کہہ رہا ہے چالیس کوئی تیس ہزار کوئی ستر ہزار مطلب تیس چالیس ہزار پچاس ہزار لوگ تھے وہاں تو ہاں دیکھا یہ میرے ہونے کے بارے کیسے آیا تھا وہاں ساراں ہناری جلسوں میں یہ ایک چلا سموں بن چاہتے ہیں اس نے ٹھیک کہ یہ تبدیلی لائیں گے واپس اس زمانے کو لائیں گے جو پیسے پہلے آٹھ سال میں تھا ہوچہ آپ نے کہا جلسے میں کچھ چیزیں آپ نے نوٹ کی تو ایک جلسے میں ایک فیکٹ دوسرے سبجیک پر جاری تھی لیکن جب آپ نے جلسے کی بات کی ہی ہے تو ایک perception یہ develop ہوا کہ اس جرسے میں کیونکہ MQM آپ کے ساتھ بڑا اچھا اس کا combination رہا ہے آپ کے سارے دور میں MQM والے آج بھی جب کراچی میں وائلنس ہوتا ہے تو آپ کے دور کی examples دیتے ہیں پورا کراچی ان کے ہاتھ میں تھا تو کہا یہ جاتا ہے کہ MQM نے آپ کو payback کیا کیونکہ آپ نے MQM کو بڑا authorities دین تھی اور پھر اس جلسے میں جو آپ کی speech تھی اس میں جو آپ نے MQM کی تعریف کر کے وہ payback آپ نے بھی کیا نہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس میں کوئی میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں جب جو میں بولتا ہوں وہی میرے دماغ میں اور دل میں ہوتا ہے MQM کی اگر میں نے تعریف کی وہ جنوین تھی کوئی یہ نہیں payback wayback میں کوئی نہیں کرتا ہوں وہ جنوین تعریف میں نے کی تھی کیونکہ yes کراچی کو انہوں نے develop کیا ہے yes انہوں نے حکومت میں اچھا کام کیا ہے تو میں نے وہ کہہ دیا جو میرے دل میں بات تھی اور وہ اگر کرتے ہیں وہ بھی میں مجھے اس بات پر فخر ہے کہ وہ لوگ میری سپورٹ میں بولتے ہیں کیونکہ ہم نے مل کے پاکستان کی حکومت چلائی ہے سپیشلی سندھ کی اور اس میں ان کی بہت اچھی کاروائی رہی ہے یہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ جاہے وہ لوگ سارے MQM کے لائے ہوئے تھے یہ بالکل غلط ہے اس میں اس غلط فہم ہی میں ناز رہے ہیں آپ یہ بات نہیں ہے وہ سپورٹیو ہیں بالکل MQM نے کاروائی کو بنایا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے ان کو سپورٹ کیا آپ نے ان کو اتھارٹی دی اور آپ نے ان کو فنڈز دیئے مجھے آدھ بھی یاد ہے آپ نے انتیسہ رب کا فنڈ کاروائی کے لئے الوکیٹ کیا تھا تو یہ اتنی مہربانی ہے MQM پہ کیوں تھی کیونکہ آج پیپلز پارٹی اٹھ کے کہتی ہے جب سینٹ میں وہ قرارداد آتی ہے آپ کے خلاف جب آپ نے پاکستان واپس آنے کی بات کی تھی تو MQM نے اس پر سائن نہیں کیا آپ کوئی پتا ہے تو پیپلز پارٹی کا ایک پرساپشن یہ وہاں پہ ڈیولپ ہوا کچھ لوگوں نے بقاعدہ کہا آن ریکرڈ کہا یہ بات آن ریکرڈ ہے کہ پرویز مشہارف کو MQM اس لئے سپورٹ کرتی ہے کہ پرویز مشہارف اردو سپیکنگ ہے کیا اس کا کوئی عمل دخل ہے پرویز مشہارف بھی MQM کو اس لئے سپورٹ کرتے ہیں پرویز مشہارف پاکستانی ہے میں اس میں بالکل نہیں بلیف کرتا ہوں کوئی اتھنک ڈیویشن میں اور یہ آپ کو لانے بھی نہیں چاہیے یہ بات کیونکہ یہ ہمیں بہت حام کرتی ہے اتھنک سیکٹیرین شیعہ ہے سنی ہے بریلوی ہے اہلِ حدیث ہے دیوبندی ہے دیکھیں اس کو بند کریں یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے میں پاکستانی ہوں میں پاکستان کو چاہتا ہوں اور جہاں بھی ڈیپریویشن ہے جہاں بھی غربت ہے جہاں بھی احساس محرومی ہے اس طرف میں کانسنٹریٹ کرتا تھا کراچی پاکستان کا سب سے بڑا کمرشل حب ہے اس کی بری حالت تھی سڑکوں کی تو اس میں ٹھیک کرنا اسے پیسے دینا بالکل جائز بنتا ہے بلوچستان کی یہ بات کریں بلوچستان میں احساس ہے میں بلوچستان پہ جاؤں گی مشہارف صاحب ایک بار بتا دیں میں صرف یہ بتانا جارہا تھا ادھر میں نے سب سے زیادہ پیسے وہاں دیئے ہیں بلوچستان کو میں بلوچستان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گی آپ نے کہا کہ مجھے ایتنی سٹی پہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی ایک پرسپشن تھا میرے پروگرام میں ایک شخصیت نے پیپلز پارٹی کے آکے یہ بات کی تھی اس لئے میں نے آپ سے پوچھا بٹ یو آر رائٹ کہ ہمیں ایتنی سٹی پہ بات نہیں کرنی چاہیے مگر کیا کیا جائے جب پرویز مشہارف صاحب اپنی بک لکھتے ہیں اور اس بک میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ کون کون سی وہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے نواز شریف نے ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جو آپ کی ہسٹری تھی پی کے ایٹ او فائف کی میں بات کر رہی ہوں آپ نے اس میں تین پوسیبلٹیز رکھی ایک پوسیبلٹی آپ نے رکھی کہ یہ سوچا تھا کہ آپ کو ایک سال کے لئے چیف آف آرمی سٹاپ بنایا جائے اور اس کے بعد آپ کو چیئرمن بنا دیا جائے جو ہے جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی کا اور جنرل زیاودین کو چیف آف آرمی سٹاپ بنایا جائے کیونکہ وہ کوئی پوزیٹیو رول ادا کر سکتے تھے دو ہزار دو کے الیکشنز میں ایک آپ نے پوسیبلٹی یہ رکھی دوسری پوسیبلٹی آپ نے رکھی کیونکہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ امیگرنٹس ہیں یعنی آپ ایک مہاجر ہیں اور آپ مہاجر ہونے کی وجہ سے نواز شریف صاحب سے دبے رہیں گے اور ان کی باتوں کو فالو کریں گے اویڈینس رہیں گے تو پھر یہ ایتھنیسٹی صاحب وہاں پر کیوں آئی آپ کے دماغ میں مجھے بہت خوشی ہے میری کتاب بہت غور سے پڑھ رہی ہے یہ بات صحیح ہے یہ میں نے کنجیکچر کیا ہے شاید ہو سکتا ہے دونوں ہی غلط ہوں لیکن یہ بات مجھے خیال آیا کیونکہ یہ میرے جنرل پرسیپشن ہے کہ یہ مہاجر جو ہیں یا اردو سپیکنگ جو ہیں یہ دیسنٹ ہوتے ہیں دیسنٹ ہوتے ہیں اس لیے میں نے یہ بات کی ہے ایمکیو ایم نے بھی اپروف کیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے وہ لڑنے جگڑنے کو تیار ہے دیسنٹ نہیں ہوتے ہیں ایمکیو ایم نے اپروف کیا اس لیے میں نے لکھا یہ پرسیپشن ہے جنرل پرسیپشن تو دیر وز این کورنر آف یر میند یعنی ایتھنیسٹی کو پھر آپ بلکل ختم نہیں کر سکتے کہ یہ ایتھنیسٹی میں میرے دماغ میں تو یہ ہے بلکل ایتھنیسٹی میں میں بلیو ہی نہیں کرتا ہوں لیکن لوگوں میں یہ ہے یہ بلکل مزید پروینسز کے حق ہیں آپ کس کے؟ مزید صوبوں کے حق میں آپ یا میں بلکل مزید صوبوں کے حق میں ہوں اسپیشلی ہزارہ جہاں اتنی ڈیمانڈ ہے دنیا میں ہر ملک ہندوستان میں ہر چوتھے چار چھے آٹھ سال بعد ایک نیا صوبہ بنا دیتے ہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہے ہم صرف ہم ہیں جس میں چار صوبوں کے اوپر ہم چل رہے ہیں ایڈمنیسٹریٹیبلی بہت فنکشنل ہوگا ایڈمنیسٹریٹیبلی بہت بہتر ہوگا اگر اور زیادہ صوبے ہوں تو میں صوبے کے حق میں ہوں لیکن پبلک کی سپورٹ کے ساتھ ہونا چاہیے ہزارہ کی ڈیمانڈ ہے بہت زیادہ بہت سیریس اور ساؤتھ پنجاب میں بھی ڈیمانڈ ہے الگ صوبے کی ان دونوں کو ہمیں بالکل دیکھ کر پبلک سپورٹ کے ساتھ بالکل کوئی حرج نہیں ہے اس میں مطلب پرویز مشہرہ صاحب is in favor of ہزارہ صوبہ پرویز مشہرہ صاحب is in favor of سرائی کی صوبہ اور یہ کن بیسس پہ ہونا چاہیے کیونکہ نونلی کہتی ہے کہ administrative اس پہ ہونا چاہیے اور سرائی کی جو ہیں وہ اپنا صوبہ مانگ رہے ہیں ہزارہ والا اپنا صوبہ مانگ رہے ہیں تو کیا ہم قومیت کی بنیان پہ بھی صوبے بنا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے یہی میں کہا رہا ہوں دیکھیں administratively جب صوبے چھوٹے ہوں گے administratively ایک تو وہ خود اپنے آپ کو جب آپ ڈیوالف کریں گے انہیں گاورننس تو وہ بہتر چل سکیں گے دوسری چیز فیڈریشن سٹنثن ہوگی جتنا صوبہ چھوٹا ہے اتنا ہی فیڈریشن سٹرونگ ہے جتنا بھی چار صوبے ہیں وہ سنٹر کے ناکرگر دیتے ہیں اٹھا کر ہر دفعہ تو یہ یہ اسی ہمیں ذرا توچنا چاہیے اگر وہ قومیتوں پہ ہو زبان پہ ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں مسئلہ نہیں ہے بالکل اور انہی پہ ہونا پڑے گا کیونکہ ہزارہ میں ان کی ڈیمانڈ تو قومیتی پہ ہے ٹھیک ہے آپ نے فیور کیا سرائی کی صوبے کو اور آپ نے فیور کیا ہزارہ صوبے کو what about مہاجر صوبہ نہیں دیکھیں جو کانٹروورشل ایک چیز ہے اور جو پاکستان میں ایک ڈیسٹرمنس کریئٹ کرے گی اس کو ذرا سوچ کے چلنا چاہیے ہزارہ وال ڈیسٹرمنس کریئٹ نہیں کرے گی نہیں کرے گی اے این پیز نوٹ ان فیور کے پی کے والے نہیں ہے اس کے فیور میں میرے شاہل میں آپ پیشن ضرور ہے لیکن آپ نے کہا کہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہو تو اس میں کوئی حج نہیں ہے آج کل تو کراچی میرے ریلیاں نکل رہی ہیں مہاجر صوبے کے لیے بل دیکھنا پڑے گا جیسے میں نے کہا کہ یہ وہاں ایک وہ ایریا ہے جہاں ہمیں پبلک اپینین کی طرف جانا پڑے گا اور بہت سیریسلی سوچنا پڑے گا تو اس کے مطابق کرنا پڑے گا آج آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کراچی کی والز آج کل اس پر وال چوکنگ ہوئی ہے مہاجر صوبے کے لیے is it in your knowledge sir well partially but i don't know much about it آپ کو لگتا ہے اس کے پیچھے کون ہوگا کیونکہ ایم کیم تو کہتی ہے وہ تو ڈینایل پہ ہے کہ ہم نہیں ہیں مجھے نہیں معلوم کون ہوگا i don't know کیا آپ اس کے بعد معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں i don't think so کیا ضرورت ہے یہ ہو رہا ہے تو آپ کل کا پاکستان آپ کے ہاتھ میں ہوگا آپ کو یہ کونفیڈنس ہے تو آپ نے بتا دیا آپ مجھے پتا ہو گیا میں نے یہ نہیں بتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے نہیں وہ مجھے نہیں معلوم میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کیا ضرورت ہے ہزار باتیں نکلیں گی خاما خان ٹائم ویسٹنگ ایکٹیوٹی جسے کہیں گے آپ تو کہے گا میں نے تو نہیں کیا تو کیا یہ ٹائم ویسٹنگ ایکٹیوٹی ہے ٹھیک ہے میں مقتصصا بریک لوں گی جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمیں بہت سارے ایشوز ہیں جس پہ ہمیں آپ سے بات کرنی ہے ان فیکٹ ہمیں اپنی فورن پالیسی پہ بات کرنی ہے یقیناً آپ کے علمے ہیں کہ ابھی جو ہماری دیفینس کمیٹی کے جانے سے جو ریکمینڈیشنز آئی ہیں تو جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا اس میں یہ ڈیبیٹ ابھی جاری ہے بہت سارے کلاوز ہیں میں ان میں سے جو تھوڑے سے کانٹروورشل ہیں یا اگر کانٹروورشل ہم نہ کہیں جس پہ جو اپوزیشن جن کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے جس کو بیس بنا رہی ہے اس میں آپ سے ڈسکس کروں گی ناظرین مقتصصا بریک لوں گی بریک سے واپس آئیں گے مشرف صاحب ہم آئے ساتھ ہیں میں ان سے بہت ساری بات کرنی ہے یہ بہت کانفیڈنٹ ہیں کیونکہ اپنا مستقبل یہ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں ان کے کانفیڈنس کے پیچھے کیا ہے ابھی مزید یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے فارن پالی سے بات کریں گے بلوچستان کے ایشو پر بات کریں گے اور جو دیگر پولٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ اب اپکمنگ الیکشنز میں جن کا ہمیں کوئی فیوچر نظر آ رہا ہے یا اٹ لیسٹ ہم ان کو ایک الیکشن کیمپین کا پارٹ دیکھ رہے ہیں ان کے مستقبل پر بھی بات ہوگی سٹے بیدہس جی نظرین ویلکم بیک ٹو دا شو ہے کوئی جواب اور ہم بات کر رہے ہیں سابس صدر پرویز مشہرہ صاحب سے وہ تمام سوالات جو اب تک ہمارے ذہنوں میں تھے یا وہ تمام سوالات جو اب تک ہمیں دیکھنے والوں کے ذہنوں میں تھے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو تمام سابڈیکٹس کو کلیئر کریں ہم نے اب تک جو بات کی وہ تھوڑی سی پرویز مشہرہ صاحب کی اپنی پارٹی کے بارے میں بات کی ان کے اپنے آنے یا نہ آنے کے فیصلے کے حوالے سے بھی بات کی اور ہم نے ان سے صوبوں کے حوالے سے بھی بات کی کہ کتنے ضروری ہیں پاکستان میں مزید صوبے مجھے اب آنا ہے ہم فورن پالیس میں بات کریں گے کیونکہ اس وقت اب ریک پر جانے سے قبل ہم نے جس طرح سے بات کی تھی کہ وہ جو ریکمینڈیشنز ہیں جو کہ ہمیں دیفینس سو کال یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دیفینس کمیٹی کی جانب سے آگے آئی ہیں ٹیبل کی گئی ہیں اس پر اب ڈیویٹ ہو رہی ہے کچھ ایسی ریزرویشنز ہیں جس پر اپوزیشن کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جس پر اپوزیشن کی ریزرویشنز ہیں وہ بھی ہم جانیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہافیس سعید کا جو مسئلہ ہے جس وقت ایمکیو ایم ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں مجھے مشہرہ صاحب پہلے ہی بتائے گا ہماری فورن پالسی کون سا وہ دن ہوگا جب واقعی ہمارے فورن آفس میں بنے گی اس کا جواب جینے سے پہلے میں صرف پندرہ سیکنڈ لینا چاہوں گا یہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ تھوڑی دیر پہلے کہ انتیس ارب روپے میں نے ایمکیو ایم کو کراچی کے لیے دیئے یہ صحیح پوزیشن اس کی یہ ہے کہ انتیس ارب کا جب فیصلہ ہوا تھا اس وقت نعمت اللہ صاحب جماعت اسلامی کے وہاں کے نازم تھے اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا چلے انتیس ارب روپے آپ نے کراچی کے لیے لے بہت وہ ایمکیو ایم کو نہیں دیئے وہ آپ نے کراچی کے لیے دیئے اور اسی بجٹ کو لے کے کراچی میں ایمکیو میں کام کیا تو وہ کرڈٹ پھر اگر آپ اس پیچ میں جس میں آپ نے ایمکیو ایم کے نازم کو دیا تھا تو پھر آپ جماعت اسلامی کے نازم کو بھی دینا چاہیے تھا میں یہ دیکھ ہی نہیں رہا تھا کہ جماعت اسلامی ہے یا ایمکیو میں کراچی کو چاہیے تھا اور اس لیے ان کو دیا بڑا سر آپ نے مصطفیٰ کمال کا نام لے کے اس وقت ان کو پریز کیا تھا یہ ان کو پریز کیا کیونکہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا بہت اچھا کام کیا وہ پیسے بہت اچھی طریقے سے لگے چلے ٹھیک اب میرا سوال تھا اس پر میں آؤں گی کہ کون سایسا وقت ہوگا جب فورن پالیسی ہمارے فورن آفس میں بنے گی ایکی ہم سامجھتے ہیں کہ فورن پالیسی کئی اور بناتی ہے میرے خیال میں آپ کا مطلب ہے فوج بنے گی اس کا مطلب ہے میں نے یہ کہا ہے نہیں ہے نہیں ہے صحیح ہے یہی ہے کہ فورن پالیسی بنا ہے وہ امبسیڈرز ک کس کے نیچے فوج سرکسٹ سوال کس کے نیچے فورن مینیسٹرزی کاری اور اگر کونفرنس ہوڑا ہے ڈا ہے آپ نے اپنیش کی کونکہ ایک کچھا parental فورن پالیسی بنے گی امریکہ کی فورن منسٹر آتی ہیں تو ہمارے چیف آرمی سٹاف سے ملاقات کرتی ہیں ہمارا ڈیلیگیشن جاتا ہے ہمارے چیف آرمی سٹاف ان کے ساتھ جاتا ہے تو دیٹ ڈیزن مین کہ وہ پولیسی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی پولیسی فورن آفیسی میں بنتی ہے یہ ساری غلط نوشن ہیں لوگوں کی کہ ہر چیز آرمی بناتی ہے کہ آرمی وہ انڈیا کے ساتھ پیس نہیں چاہتی ہے آرمی فورن پولیسی بنا رہی ہو کوئی نہیں کر رہی ہے آرمی ہر چیز کا جائزہ ضرور لیتی ہے اور اپنے ویوز ضرور دیتی ہے لیکن یہ کہنا کہ فورن پولیسی آرمی بنا رہی ہے بالکل سرہ سر غلط آپ مانتے ہیں کہ جنرل کیانی انڈیا سینٹرک ہے وہ خود اس بات کو مانتے ہیں انڈیا سینٹرک ہے کیا مطلب ہے انڈیا سینٹرک ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ آرمی نہیں چاہتی ہے کہ بھارت کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں آپ کو یقینا جب ہم جنوبی وزرستان پہ آپریشن کرتے ہیں لیکن جب ہم پر پریشر ہوتا ہے کہ نورت وزرستان میں بھی آپریشن کرنا ہے تو آرمی کے پاس سے جو سٹینٹ جو آتا ہے ہمارے پاس جو سٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے وہ ہی آتا ہے کہ جی چار لاکھ ہوچ تو ہم نے انڈیا بورڈر پہ لگایا ہے جو ہم ہٹا ہی نہیں سکتے تو ہم اپس وہ کپیسٹی ہی نہیں ہے جو ایکسکیوز دیا جاتا ہے وہ یہی دیا جاتا ہے کہ ہم اپس ایک کپیسٹی ہی نہیں ہے کہ ہم بے اک وقت اتنے محاصل پہ لڑے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کپیسٹی ہے وہاں چار ڈیویزن اٹھارہ میں سے چار تو ادھر ویسٹ میں لگی ہوئی ہیں اس وقت لگی ہوئی ہیں چار سے بھی زیادہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے پڑے گا کہ ہمارے حق میں دو آزار چودہ کے بعد سب سے اچھی سیچویشن کیا ہے کیونکہ ہمیں تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اگر یہ جو میں نے دو صورتحال بتائیں اس کا امپیکٹ سارا پاکستان پہ ہوگا ہم نہیں دینایا کر سکتے ہیں امریکن پریشر ہے نورت وزیرستان میں آپریشن کا تو آپ کب تک اپنے آپ کو سیف کریں گے آپ کو کبھی تو یس اور نو کی پوزیشن میں آنا پڑے گا آپ کب تک امریکن پریشر کو برداشت کرتے رہے گا اور یہاں میرے کی طرح اور آپ نے دے میرے اکسپلینیشن کہ دو آزار چودہ کے بعد آپ کی آگر چھوڑ کر جا رہے ہو میں آپ کو باکتے ہیں وہ سنتے ہیں لیکن آپ کو بولنا ہوتا ہے اور آپ کو بولنا ہوتا ہے اور آپ کو بولنا ہوتا ہے کیا وہ اسے پرویز مشرف کی سنتے ہیں لوجک لوجک اور سٹرنٹھ آو ارگومنٹ یہ ہوتا ہے اور ابھی جو ہمارے سیاستان ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے ہیں پتہ نہیں مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں یا نہیں لیکن ایک لوجک اور سٹرنٹھ میرے شعال میں جو دو امپورٹنٹ ہیں ایک یہی جو آپ کہہ رہی ہیں نورت وزیستان میں ایکشن حقانی گروپ کے خلاف دوسرا اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں کیا وہ نیگلیجنس یا کامپلیسٹی خاموشی اختیار کیوی تھی میں صرف اکیلا تھا دو سال آپ نے بھی خاموشی اختیار تھی اگر وہ پانچ سال سے وہاں تھا تو دیکھیں میں نے اس کے اوپر میں نہیں کہہ رہا ہوں بولنے کے اوپر وہ نہیں تھا وہاں میں یہ سمجھتا ہوں اور کہتا تھا تو yes ISI کا بہت بڑا فیلئر ہے بہت بڑا فیلئر ہے یہ میں ہر جگہ کہتا ہوں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں تھا وہاں پانچ سال سے پتہ نہیں ہے مجھے مجھے پروف میں نے مجھے کسی نے نہیں دیا ہے لیکن ان کی بیوی بھی ایک آئی ہیں جنہوں نے کہا ہے ہم پانچ سال سے ادھر تھے ہم پہلے پتہ نہیں کہا تھے پھر گمپر رہے تھے ہر طرف اگر تھے بھی وہاں تو مجھے نہیں معلم تھا یہ مجھے اس کی بات کی یقین ہے لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر بولنا چاہیے تھا امریکہ میں دنیا میں یورپ میں ہر جگہ جو ہمیں بلیم کر رہے ہیں کہ ہم تالیبان کے سپورٹرز ہیں اس کو کل کرنے کے لیے بولنا چاہیے اور لوگوں سے بول کے بتانا چاہیے آرگومنٹ دینی چاہیے اور میں یہ کر رہا تھا میں درجنوں لیکچرز پہ گیا ہوں یونائٹڈ سٹیٹس میں ان کے تینک ٹینکز میں گیا ہوں ان کے یونیورسٹیز میں گیا ہوں ادھر میں بولتا تھا اور میں لوجک سے بولتا تھا وہ مانتے تھے اور سنتے تھے ٹھیک ہے ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اب میں ان ریکمینڈیشنز پہ بات کرتی ہوں یقین سالالہ چیک پوزٹ پہ عملہ ہوا آپ بھی خوبی واقف ہیں چھبیس ہمارے جوان چہید ہوئے اور اس کے بعد سے نیٹو سپلائے بند کر دی گئی اور وہ جو پاک امریکن جو ریلیشنز تھے ان پہ بڑا ایک کاری ذر پڑی آج کے حالات میں کچھ ریکمینڈیشنز یہ ہیں کہ امریکہ شوٹ اپولوجائز فرسٹ انکنڈیشنل معافی مانگے اور نیٹو سپلائے کی بات کی گئی کہ نیٹو سپلائے اگر کھلے گی بھی تو وہ پارلی میٹ اس پہ سٹیمپ لگائے اور اس کے مد میں ہم کچھ نہ کچھ چارچ کریں ڈرون اٹیکس بند ہو جانے چاہیے باری باری پوچھوں گی نیٹو سپلائے کھلنی چاہیے نہیں کھلنی چاہیے اور کن کنڈیشنز پہ کھلنی چاہیے اگر کھلنی چاہیے نہیں فیلحال فیلحال اس کو کھولنا بہت کیونکہ اتنی اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے اتنا زیادہ پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے گو میں بیلیف کرتا ہوں کہ ہمیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں میری ایک بیلیف ہے ایک نے بہت اچھا ایکزامپل دیا تھا نہ تو کسی سے اتنی زیادہ پیار محبت سے ڈیل کریں اور کریں کہ وہ آپ کو like honey that they swallow you اور نہ اس کو اتنا بیٹر ہوں کہ they spit it out ایک میڈل پاتھ ہمیں میانہ روی جسے کہتے ہیں میڈل پاتھ ہمیں اختیار کرنا ہوتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں تو میں بالکل خوش نہیں ہوں کہ ہم امریکہ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی ہم اتنی زیادہ ٹینشن میں ہوں جس کا ہمیں socio اکنومیکلی ملک کو ملک کی عوام کو نقصان پہنچ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ سب کے ساتھ ہمارے پاکستان کی سٹینٹ ہی یہ ہے کہ ہمیں چین کے ساتھ بھی ہم اچھی ریلیشنز رکھتے ہیں رکھ سکتے ہیں یونائٹی سٹیٹس کے ساتھ بھی رشا کے ساتھ بھی اور یہ ہی ہماری سٹینٹ ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم کسی سے لڑ جگڑ لیں اور ون سائیڈڈ ہو جائیں یہ اچھا نہیں ہے پاکستان سر نیٹو سپلائے کھولنی چاہیے یا نہیں کھولنی چاہیے بجائے پاکستان کے انٹریسٹ میں یہ ہوگا کہ ہمیں کھولنی چاہیے لیکن اس وقت کوئی پولٹیکل صورتحال ایسی ہے میسز میں کچھ ایسے تاثرات ہوئے ہیں کہ اس کو اس وقت کھولنا مشکل ہے تھوڑا سا محول بنا کر اس کے بعد ہی کھولنا چاہیے امریکہ بھی اس بات کو سمجھ گیا ہے امریکہ بالکل سمجھتا ہے اس بات کو اچھا پھر ایک یہ تھا کہ ائر بیسز کے استعمال پہ بھی ہوا آپ اپنے دور میں کہتے رہے کہ پاکستان میں کوئی ائر بیسز امریکہ کے لئے استعمال نہیں ہو رہی اور اس کے بعد شمسی ائر بیسز کا آپ ہمیشہ سے ڈنائے کرتے رہے کوئی شمسی ائر بیسز پاکستان نے کوئی بیسز امریکہ کو نہیں دی ہو یہ کب کہا میں نے یہ ایک دفعہ کبھی دکھا ہے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں دیکھیں وہ ڈیمانڈ کرتے تھے سارے ائر بیسز انہوں نے اینیشیلی میرے سے ڈیمانڈ کی پیشتا ہے آپ نے کہا bona کیا خصولی ائر بیسز آپ نے اپنے اپنیشیلی کہا میں نے ت Period نے بنائی ہے شکار کے لئے وہ ہماری ائر بیس نہیں ہے ہے تو ہماری ظاہر ہے پاکستان میں لیکن وہ انہوں نے بنائی ہے ہم نے اپنے پیزے نہیں لگایا ہے وہ شکار کے لئے ائر بیس نہیں ہے یہ ائر پورٹ سمجھے آپ یا رنوے سمجھے آپ جہاں وہ دی ہے تو اسٹرز نوٹ پاکستان ائر فورس نہیں ہے وہاں پر سر پر امریکن فورسز وہاں پر اپریشنل تھی بالکل تھی لیکن اور جیک آباد میں تھی اور میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں جیک آباد اور شمسی ہم نے دو ائر بیس ان کو دی ہیں اور یہ اور کوئی بھی ہم نے نہیں دی اور اس کو بھی میں نے بتایا کہ فائٹر ائر کرافٹ نہیں لوجسٹک سپورٹ کے لئے ایڈمنیسٹیٹیو سپورٹ یا ریکاوری کے لئے اگر کوئی جہاز یوز کرتا ہے وہ ہوگا ورنہ فائٹر ائر کرافٹ وہاں سے نہیں اڑیں گے اچھا مجھے بتائیں کہ ان ریکمینڈیشن میں یہ بھی ہے کہ ڈرون اٹیکس نہیں ہونے چاہئے کیا ڈرون اٹیکس میں ہماری مرضی سے ہوتے تھے یا ہماری اجازت لی جاتی تھی یا خود سے ہوتے تھے اور اگر خود سے ہوتے تھے تو کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ڈرون اٹیکس کو مار گرائیں یا اب ان سے کہیں اور وہ ہماری بات مان لیں گے ان کو ہماری اجازت کرتا ہے ڈرون اٹیکس کی کوئی اجازت نہیں دی گئی تھی نا لکھی بھی نا وربل ٹھیک ہے لیکن ہوئے ضرور ہیں میرے زمانے میں صرف نو ہوئے ہیں تین چار سال میں صرف نو ہوئے ہیں یہی سکسس ہے میری ڈیپلومیسی ہماری ڈیپلومیسی کی سکسس یہی ہے کہ ہم جو ڈیل کر رہے تھے یونائیٹڈ سٹیٹس کے ساتھ اس میں ہم سکسسفل تھے کہ وہ ڈرون اٹیکس ہم نہیں اجازت لیکن انہوں نے کیا اس کے اوپر ہم آنگے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہم ان سے جائزے آپ کہہ نہیں ہیں ہم ان کے درون کو گرانا شروع کریں ڈرون ہم نے استعمال کر رہے تھے فور انٹیلیجنس پرپوسز انٹیلیجنس کیوں کہ وہ فوٹوگریفی کر رہے ہیں وہاں سے اور وہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہے نیچے چوبیس گھنٹے رات دین میں ڈرون اٹیکس کی بات کر رہے ہیں وہ نہیں میں نے بے کہہ دیا نا نہیں تھی وہاں اجازت نہیں اجازت نہیں تھی اور ان کو ہماری اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے ضرورت تو ہے لیکن دیکھیں دنیا میں ایسی جسٹس نہیں ہے جیسے آپ پوچھ رہے ہیں دنیا یہ بڑی سکرول ورلڈ ہے ٹھیک ہے جی مائٹ اس رائٹ ہوتا ہے یہاں دنیا میں ہر جگہ ٹھیک ہے تو اس کے تھوڑی آپ ڈیل کرتے ہیں دنیا سے لیکن جتنی آپ کی طاقت ہوگی اتنہ ہی آپ کی صحیح ہوتی ہے دنیا کے میٹلز میں جائنٹ اپریشن کی کوئی ڈرون اٹیکس کی ہم نے اجازت نہیں دی تھی لیکن وہ اجازت وہاں آپ سے ہو رہے تھے اور ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفار پرویس کیانی یہ کہتے ہیں کہ ڈرون اٹیکس ہمیں مدد فرام کرتے تھے دہشتگردی سے نمٹنے کے لئے جی ہاں میں یہی ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب آپ نے کٹ دیا ڈرون جو ہے وہ تصوینیں کھشتا ہے اوپر سے دیکھ رہا ہے آپ کمپیوٹر کھولیں گی نا یہاں بیٹھی بھی آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ نورت وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے نیچے زمین پہ اگر وہ ڈرون اوپر سے دیکھ رہا ہے اس کی ضرورت تھی ہمیں دیکھنا تھا کہ ملٹنٹ ہیں کدر وہ وہ ڈرون دیکھتا ہے ایک ایریال سرویلنس دوسرا سننے کی ٹیکنیکل مینز ہوتی ہیں تیسرا ہیومن انٹیلیجنس ہوتا ہے یہ ٹیکنیکل اور ایریال سرویلنس امریکہ کے پاس کیپیبلیٹی ہے اس کو ہم استعمال کرتے تھے لیکن ٹارگٹ کو انگیج کرنا جو ہے وہ اب آتا ہے آپ کو پتا ہے یہاں ملٹنٹ ہے آپ کو ڈرون نے بتا دیا اس کے اوپر ایکشن نا ہمارے زمانے میں یا ہیلیکاپٹر گن شپس یا ائر کیونکہ ہمارے پاس بھی پریسیجن گائیڈیڈ میونیشن ہیں ہمارے پاس بھی ہیلیکاپٹر گن شپس ہیں جو ایکیوریٹ فائر کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ایک ایس او ٹی ایف سپیشل آپریشن ٹاسک فورس ہیلی بان فورس ایک بیٹیلین سٹیند وچھ ایٹ ہنڈرڈ پیپل کمانڈوز کی بنائی ہوئی تھی کہ اگر ریموٹ ایریاز میں ہے تو ایس او ٹی ایف لانچ کرو یہ ہم استعمال کرتے ہیں ٹارگٹ ایکوزیشن جوائنٹ انٹیلیجنس ایکشن بائی پاکستان فورس ٹھیک ہے سر مسلم لیکڈون ایک اوپوزیشن پارٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ہماری بیسز دے دی جاتی تھی ہمارے ائر بیسز دی جاتی تھی آئی ڈونڈ نا کہ جوائنٹ آپریشن میں کتنا پاکستان کا کانٹریبیشن ہوتا تھا دیکھوں کہ ایسا کسی ملک میں نہیں ہوتا نون لیکہ چوتری نسار کا یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا انہوں نے کہا کہ کسی ملک میں نہیں دی جاتی اب صرف پارلیمنٹ کی سٹیمپ لگانے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ایک اس میں پوائنٹ یہ بھی ہے اور ایک شیخ یہ بھی ہے کہ اگر ہم ان فیوچر کوئی اپنی ائر بیسز دیں گے کسی اور ملک کو فور ایکزیمپل امریکہ کو تو وہ پارلیمنٹ سے اس کی توسیح ہونی ضروری ہے لیکن مسلم لیکڈ نون کا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ کسی ملک میں نہیں دی جاتی حالت جنگ میں وہ ملک نہ ہو جیسے عراق ہو گیا یا افغانستان ہو گیا کیا ہمیں ابھی بھی دینے کی ضرورت ہے اور ہم دے سکتے ہیں اسے پارلیمنٹ کے اپروول کے بعد اور دینی چاہیے کبھی نہیں دینی چاہیے ہمیں ائر بیس لیکن یہ دنیا میں یہ جو پیٹرالوجی نسار آپ کہہ رہے ہیں ان کو سمجھے ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے ایک سیچوئیشن ہوتی ہے اس کے مطابق آپ ریاکٹ کرتے ہیں کوئی اٹل باتیں نہیں ہوتی یہ جو ہم نے دیئے وہ اس کی ایک صورتحال بنی ہوئی تھی انہوں نے اٹیک کرنا تھا افغانستان کو اور انڈیا تیار تھا ان کے ساتھ اٹیک ان کو مدد کرنے کے لیے اگر یہ صورتحال ہوتی ہے ہم نہیں دے رہے ہیں اور ہندوستان اور امریکہ ساتھ ہو کر افغانستان پر اٹیک کرتا ہے بیچ میں کون کچھلا جاتا پاکستان کیا ہم قابل تھے کہ ہم ہندوستان اور امریکن فورسز کے ساتھ لڑتے اور ان کے ساتھ لڑتے ہونے جانے نہیں دیتے ہماری تو یہ چیزیں سوچنے کی ہوتی ہیں چودر جی نصار صاحب has to learn کہ کیا ہے یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے دینی کبھی بھی نہیں چاہیے yes لیکن صورتحال اگر ایسی بن گئی ہے کہ ایک دو ائر فیسز دینے سے آپ کو فائدہ زیادہ مل رہا ہے تو وہ کر دینا چاہیے اپنا فائدہ سوچنا ہے سب سے پہلے پاکستان سب سے پہلے پاکستان ہم اس سے بھی اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ہم امریکہ سے لڑ سکیں ہم آپ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم امریکہ سے لڑ سکیں یہ حافظ سعید کا کیا معاملہ ہے اور پھر اس میں بھارت بھی انوال پہ آپ کو پتا ہے کہ بومبیا ٹیکس میں ان کا نام آیا ہے اس کے بعد سپریم کورٹ نے ان کو کلین چٹ دیوی ہے اب ایک ہیڈ منی رکھ دی گئی ہے امریکہ کی جانب سے اور میں خیالے سکن موسٹ وانٹڈ میں ان کا نام آ گیا ہے تو اب اس پہ آپ کیا کومنٹ کریں گے سب سے پہلے تو میں امریکن امریکن انوالمنٹ کے اوپر کومنٹ کرنا چاہوں گا یہ ہیڈ منی دس ملین ڈالر یہ کیوں اس کی میں بالکل مضمت کرتا ہوں امریکہ کیوں کنسرنڈ ہے جی امریکہ یہ جو وہاں کشمیر میں جو لوگ مارے جا رہے ہیں ان کے بارے میں تو کبھی نہیں نہیں سوچا انہوں نے کہ ان کو بچایا جایا ہے ہیڈا رہے ہیں ہندوستان کی آرمی کے اوپر کچھ الزام لدیے جائیں تو یہ ان کے خلاف کیوں تو آپ امریکہ کا انوالمنٹ بومبے میں یا کوئی بھی یہاں اس علاقے میں اور ٹین ملین ڈالر کی ہیڈ منی دینا یہ میں اس سے بالکل اگری نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے اب سوال یہ ہے کہ ان کے بارے میں حافظ سعید کے بارے میں یہ ایک بڑا پیچیدہ ایشو ہے ہمیں اس کی ہسٹری پتا ہونی چاہیے 1989 میں جب کشمیر فریدم سٹرگل سٹارٹ ہوئی ہے انڈین ہیلڈ کشمیر میں جو کہ ٹوٹلی سیویلین بیسٹ پیپل بیسٹ موومنٹ تھی وہ اس کو جب انڈین آرمی نے کچھلا وہاں سے لوگ بھاگ کر ادھر آئے اور سب سے پہلے تو ہزب المجاہدین بنی یہاں جو زیادہ کشمیر انڈین کشمیری کے لوگ یہاں آئے تھے لیکن ان کی سمپتی میں درجنوں مجاہدین گروپس پاکستان میں ابرے ان میں سے ایک جو شروع شروع میں ابرہ وہ لشکر تیبہ تھا جس کے حافظ سعید لیڈر ہے اور اس زمانے میں ناؤ ایک ان کی پاپلیرٹی تھی پبلک سپورٹ ترمنڈس پبلک سپورٹ تھی لوگ بھرتی ہو رہے تھے ان کے ساتھ وہاں جا کر کشمیر میں جا کر لڑنے کے لئے ابھی بھی یہی صورتحال ہے ترمنڈس پبلک سپورٹ اور پھر انہوں نے میں ان کو کریڈٹ بھی دینا چاہوں گا کہ یہ جماعت الدعویٰ انہوں نے بنایا جو جب دوہزار پانچ کے ارتھکویک میں زلزل میں بہترین کام جماعت الدعویٰ نے کیا اس لئے پبلک سپورٹ تھی وہ ان کا ایک الگ ونگ تھا لشکر تیبہ کا جماعت الدعویٰ جنہوں نے اپنا سوشل ویل پیر جتنے بھی چیزیں تھی وہ کی اب مجھے بتائیے کہ ایسی صورتحال میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب اسامہ موسٹ وانٹڈ تھا تو یونی لیٹرل ایک آپریشن امریکہ نے کیا اور ہماری ایجنسی سوتی رہ گئی ہمیں رات و رات پتا بھی نہیں چلا گیا ہمارے ملک میں کیا ہو گیا اب جب کہ ہم تو اسی اس پوزیشن پر اس سب بھی تھے کہ جی اسامہ تو ہے نہیں لیکن ہمیں پتا چلا جی اسامہ تو تھا تھا یا نہیں تھا اب حافظ سعید صاحب اب مجھے بتائیں کہ کیا امریکہ اب اس کو بنیاد بنا اگر پھر کوئی یونی لیٹرل ایکشن کرتا ہے اب ہماری گارمنٹ کو کیا کرنا چاہیے آپ ہوتے تو کیا کریں دیکھیں اس پک کریں گے ظاہر ہے ہمارے ملک کے اندر کسی کو ایکشن کی اجازت نہیں ہونی چاہیے سر اجازت آپ سے مانگتا کون ہے صحیح بات ہے صحیح ابھی جب اگر وہ اجازت بغیر کچھ کرتے ہیں تو یہ ہمیں اس پک دیکھنا پڑے گا لیکن اس میں دو آپشنز ہیں ایک تو آپ لڑ لیں پھر آپ امریکہ پہ اٹیک کردیں آپ امریکہ پہ اٹیک نہیں کریں لیکن امریکہ آپ کو اٹیک کرتا ہے تو آپ کو اپنے نیشنل ان انٹرس دیکھنا ہے اور آپ کو اپنے آپ کو ایک شیٹ اپ کال دینی ہے کیا کر سکتے ہیں آپ وہی آپشن یہی حکومت کا کام ہے آپ دیکھتے ہیں چلیں جی آپ تو کہہ رہے ہیں پوچھ کون رہا ہے پوچھے بغیر کسی نے اٹیک کر دی اور وہ چلے گئے تو اب آپ خود سوچ لیں آپ ملٹری ایکشن لے سکتے ہیں کیا کیسی ایکشن لیں آپ یہ سوچ لیں تو کیا کریں خاموش بیٹھے رہے نہیں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے پھر کیا کریں تو ایک ڈیپلومیٹک ایکشن ہوتا ہے پولیٹیکل ایک ملٹری ہوتا ہے خود ہی سوچ لیں اب میں آپ کو کیا بتا ہوں خود سوچنا چاہیے لیکن میں آپ کو کہایا کہ دنیا کوئی دنیا میں اس قسم کی کوئی جسٹس اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی زبردہ جسٹس ہے دنیا میں جسٹس نہیں ہے might is right ہوتا ہے اس میں پھر اپنے آپ کو آپ قابل بنائیں کہ آپ ایکشن لے سکیں دنیا کا کوئی بھی آیا آپ کے ایریا میں کچھ کرتا ہے تو آپ ایکشن لے سکیں لیکن اگر آپ کی اندرونی کمزوری ہے تو پھر آپ کیا ایکشن لے سکتے ہیں کسی کے خلاف پھر اگر میں اس پہ ٹاپک سے بلکہ ہٹ جاؤں گی اگر آپ اندرونی کمزوری کو بنیاد بنا کے کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں منموہن کی اس بیان کو مال لینا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندرونی آلات ایسے ہیں کہ ان کو تو کشمیر کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے دیکھیں تو پھر تو ہم اپنی کمزوری کو تو کھل کے بتا رہے ہیں اتنی وہ اس کو آپ لپیٹ دیتی ہیں دیکھیں منموہن سنگز یا انڈیا ہمیں کچھ نہیں کر سکتا they dare not look at پاکستان ٹھیک ہے جی انڈیا منموہن سنگھ پرائم منسٹر آم انڈیا اور انڈین فورسز they dare not do anything against پاکستان خود نہیں کر سکتا مگر کروا سکتا ہے جیسے حافظ صاحب کا معاملہ ہے اب پوچھ کس کے آپ امریکہ کی بات کر رہی ہیں اب آپ ہندوستان پہ آگئیں اب آپ کل اگر کہہ دیں کہ نیپال کا یا سری لنکا یا افرانستان آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی آ کر ایک سیکنڈ انٹرفیئر کرے گا آپ کے ظاہر ہے نہیں کر سکتے ادھر ہماری طاقت ہے might is right ہے نا اسی لیے میں کہتا ہوں تو یہ وہاں ان کے خلاف وہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن کچھ دنیا میں دیکھ رہے ہیں آپ دنیا کی کون کر رہے ہیں کیسے آپ اس کے خلاف ریاکٹ کریں گے تو ہر چیز کو یہ اتنی سٹریٹ فارور نہیں ہے جس طریقے سے آپ سمجھ رہی ہیں ہمیں سوچ سمجھ کے ریاکٹ کرنا چاہیے اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے اگر سیکنڈ میں 2011 کو پرویز مشہرہ صاحب پاکستان میں حکومت کر رہے ہوتے اور ان کے دور اقتدار میں اسامہ بن لادن والا اپٹر آبات آپریشن کا واقعہ ہوتا تو پرویز مشہرہ صاحب کیسے ریاکٹ کرتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہوتا ہی نہیں اور وہ مجھے بتاتے ضرور کیونکہ میرے میں اتنی ٹرسٹ اور کانفیڈنس کیفی سے کرتے ہیں اور آپ ان کو منع کر دیتے ہیں ہم کرتے ہیں خالد شیخ محمد نمبر 3 خالد شیخ محمد نمبر 3 آدمی ہے اور اس کے نیچے جو درجنوں پکڑے گئے ہیں کس نے کیا کیا امریکن فورسز نے کیا ایک ایک پہ ہم انٹیلیجنس جوائنٹ لوکیٹ کیا ایکشن پاکستان فورسز امریکہ کو اتنا کانفیڈنس ہے پرویز مشہرہ پر تھا اب تو میں ظاہر ہے اب میں نہیں ہوں وہاں تو اب کیا کانفیڈنس ٹھیک ہے مشہرہ صاحب ہم ہم باتوں کو کانٹینیو کریں گے لیکن ہمارے آج کے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا کیونکہ ابھی تو ہم نے شاید تھوڑی تھوڑی باتیں کی ہیں فورن پالیس پہ ہم تھوڑی بات کر سکیں چیزوں پہ ابھی ہمیں ان پولٹیکل پارٹیز کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے جو اپنے اگلے الیکشنز کے لیے ایک کیمپین چلانے کا انہوں نے آغاز کر دیا جس میں ہمیں اے پی ایمیل جس نے ہم سے کہا تھا کہ وہ بھی کرے گی وہ نہیں کر پائی ہے بہرحال ہم اس پہ پیپلز پارٹی پہ بات کریں گے نون لیگ پہ بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تحالیہ سنامی پہ بات کریں گے آپ اکثر اوقات یہ بات کرتے رہے اور مجھے یاد ہے آج سے دو مہینہ قبل تین مہینہ قبل یا کچھ عرصے ایک مہینہ قبل تک آپ سے جب بھی یہ پوچھا گیا کہ آپ میں اور عمران خان کی پی ٹی آئی میں اے پی ایمیل میں اتحاد ہو سکتا ہے تو آپ کا جواب ہوتا تھا لیکن اس کے بعد جب وہاں کا ریاکشن آیا تو تھوڑی سی آپ کو disappointment ہوئی اور میں نے کئی جگہ آپ کو یہ کہتے بھی سنا کہ ہم کوئی مرے نہیں جا رہے تھے ان کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے ہمیں اس طرح سے لیا گیا تو جی آپ مرے نہیں جا رہے تھے لیکن اب آپ کا stand کیا ہوگا کیا آگے آنے والے دنوں میں جو third option ہے اور جو پھر ایک political vacuum ہے اس کو آپ fill کریں گے وہ سنامی fill کرے گا ناظرین سے میں اس وقت اجازت لوں گی پروگرام کا آج جو ہمارا اب further جو part ہے جو next episode ہے وہ ہمارے آپ دوسرے پروگرام میں دیکھ سکیں گے فیلال دیجئے نادی مرزا کو اجازت لیکن پرویز مشہرہ صاحب ہمارے ساتھ ہے گفتگو کا سلسلہ ان سے جاری رہے گا ان کی مزید گفتگو آپ ہمارے کل کے پروگرام میں دیکھ سکتے ہیں اللہ حافظ